جہاں تک جماع اسلامی کا تعلق ہے یہ ریلیجس پولٹیکل پارٹی ہے اس کا اصل مقصد جو ہے وہ ہے اقامتی دین دین اسلام کو قائم کرنا جہاں تک سیاست کا تعلق ہے جماع اسلامی کا ماننا ہے کہ سیاست دین اسلامی کا ایک جوز ہے یہ ایک حصہ ہے اس طرح جماع اسلامی اقامت دین کے لئے کام کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ سیاست جو ہے اس کا ماننا ہے کہ یہ بھی دین کا ہی ایک حصہ ہے ماضی میں تو کبھی ایکٹو پولٹیکلس میں بھی جماعات نے حصہ لے لیا ہے اور جماعات کا یہی ناظریہ ہے اور اسی ناظریہ کے تحت جماعات نے ہمارا ماننا ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے یہ حل طلب مسئلہ ہے اس لئے تو یہ فرق ہے ہندوستان کے جماعات میں اور جمعہ کشمیر کے جماعات میں جماعات میں ہندو ہند جو ہے ان کے ناظرین تو کشمیر حل طلب مسئلہ نہیں چونکہ ہم جو ہے ہمارا یہ ماننا ہے جماعات میں جو کشمیر میں کام کر رہے ہیں ہمارا یہی موقف ہے کشمیر جو ہے یہ حل طلب مسئلہ ہے اس کا حل ہونا باقی ہے اس کا حل کرنا ضروری ہے یہ بنیاری فرق ہے جماعات میں ہندو اور جماعات میں کشمیر میں وارنہ جہاں تک مقصد کا تعلق ہے وہ بھی اکامہ جن چاہتے ہیں ہم بھی اکامہ جن چاہتے ہیں جماعت اسلامی نے بہت بار یہاں پہ سٹیٹ الیکشنز لڑے اور یہ کہہ کے لڑے کہ ہم اس انسٹوشن میں جا کے اسمبلی میں جا کے مسئلہ کشمیر کے حل کے لئے بھی کام کریں گے بہت سارے کرٹیک ایسا کہتے ہیں کہ اگر اس وقت جماعت اسلامی الیکشن نہیں لڑ رہی ان کا کہنا ہے کہ یہ جو آئین ہے وہ آئین ہند ہے اور تب بھی آئین ہند کے تہل تھی انہوں نے الیکشنز لڑے تھے اس کے بارے میں آپ کا کیا موت میں نے تو بہلے بھی کہا کہ جماعت اسلامی کا ماننا ہے کہ سیاست جو ہے یہ دین اسلام کا ایک جز ہے ماضی میں جماعت اسلامی کے شورہ نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم ایکٹیو پالٹیکس میں حصہ لیں گے تو ہم نے ایکٹیو پالٹیکس میں حصہ لے لیا بعض میں یہاں تو جو عسکریت کا دعور چلا تو خالات ایسے بنے کی مرکزی شورہ جو ہے جماعت اسلامی کی انہوں نے یہ فیصلہ لے لیا کہ اب ہم ایکٹیو پالٹیکس میں حصہ نہیں لیں گے یہی وجہ ہے کہ آج ہم ایکٹیو پالٹیکس میں حصہ نہیں لے رہے ہیں جب جماعت آج بھی یہ ماننا ہے کہ سیاست جو ہے یہ دین اسلام کا ایک جوز ہے حصہ ہے اس سے ہم انکار نہیں کرتے ہیں تو بہت تنقید ہوتی ہے جماعت اسلام کی جب پہلے الیکشن لڑے پھر الیکشن کا بائک آٹ کیا الیکشن نہیں لڑے اس کا وجہ کیا تھا ایکٹیو میں بہت واقت واقت کی بات ہے مسئلہ کشمیر جو ہے آپ جانتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر تو سنتالیس سے پیدا ہوا یہ مسئلہ یہاں محضرہ شماری بنی بائی سال محضرہ شماری نے یہی نعرہ دی دیا کہ یہاں رائے شماری ہونی چاہے وہ بھی ایک دور گزرا پھر انہوں نے اکار کر دیا کیا کیا کچھ نہیں کیا تو محضرہ شماری کو چھوڑ دیا پھر یہاں تو عسکریت کا دور آ گیا مختلف دور آ گئی اور جماعت نامیہ کا ماننا ہمیشہ یہی ماننا تھا کہ جب سے روز اول سے کہ مسئلہ کشمیر حل طلب مسئلہ ہے اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ پور امن جدوجہت کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر یہ حل ہونا چاہے نائنٹین ایٹی سیور میں جو واقعات ہیں ہاں پہ ہوئے جو الیکشنز رگ ہوئے محب میں تو اس کے بعد جو بہت سارے لوگ آلریڈی جے کے لف کی طرف سے چلے گئے تھے پاکستان ٹریننگ کی اور انہیں سمجھا کہ نئی ہے وائلینسی ایسا طریقہ ہے ایسی راہ ہے جس سے ہم شاید اپنی منظر کو پاہ سکتے ہیں تو اس ٹائم پہ جو جماعت اسلامی نے بھی اپنا رول کے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے جڑے تھے جماعت اسلامی کے ساتھ جو ممبرز ایکٹو ممبرز اس ٹائم تو انہوں نے اس ٹائم حالات کیا ہوئے ایکچوالی کی جماعت اسلامی کو آنا پڑا اس میں بوسنا پڑا جماعت اسلامی بحشت جماعت اسکریت میں شامل نہیں ہوئی جب یہاں محبت میں بدان الیکشن میں داندلیاں ہوئی تو کوئی جوان جو ہیں وہ پاکستان چلے گئی تو آپ کا کہنا ہے یہ ٹھیک ہے پھر اب جہاں اسکریت یہاں شروع ہو گئی تو جماعت اسکریت میں بحشت جماعت شامل نہیں ہوئی چونکہ اسکریت کی لاہر ایک ایسی لاہر تھے کوئی اس سے بچ نہیں سکا ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد اس میں انوالو ہو گیا جو یہاں میں انسٹرم پارٹیز ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طرح اس میں انوال ہو گئی اور جماعت کے کچھ کارکن بھی اس میں انوال ہو گئے تو ورنہ جماعت میں بحشت جماعت اسکریت قبول نہیں کی اور آج بھی نہیں کرتی ہے آج بھی نہیں کرتی ہے اسکریت شروع ہونے کے بعد یہ کافی لوگوں کا ماننا ہے اور علمانہ بھی جاتا ہے کہ جو حزب المجاہدین تھی اسکریت ایک آرمڈ پنگ تھی جماعت اسلام کی یہ کس حد تک صحیح ہے یہ صحیح بات نہیں ہے جب یہاں جوانوں نے اسکریت جوائن کی تو مختلف تنظیمیں وجود میں آگئی دین پسند گرانوں سے جو بچے چلے گئے یا جماعت کے گرانوں سے جو بچے چلے گئے انہوں نے بھی دین پسند تھی انہوں نے بھی ایک تنظیم بنا دی پھر جو یہاں وہ اسکری لیڈر تھے ان کو آپس میں اختلاف ہو گیا تو انہوں نے بیان دے دیا محمد آسان ڈار صاحب تھے وہ اس وقت اور اس نے بیان دیا کہ جماعت میں جو ہے یہ حضب المجادین جو ہے جماعت میں کی اسکری ونگ ہے اس کی تردید نہ ہوئی اور نہ ہوئی یہاں سے اقرار اس کا ہوا وجہ یہ ہے کہ جماعت کے لیڈرشپ جو تھی وہ جیل میں تھی کوئی یہاں سے نہیں یہ کچھ نے نہ کسی نے یہ کہا یہ سچ ہے نہ کسی نے کہا یہ جو اٹھا ہے چونکہ کوئی کہنے والا باہر نہیں تھا جماعت نے یہ کبھی نہیں کہا ہے کہ حضب المجادین ہماری اسکری ونگ ہے بلکہ محمد آسان ڈار صاحب جو تھے اس وقت انہوں نے اپنے مفاد کے لیے کہا کہ ہم جماعت میں کی اسکری ونگ ہے یہ حقیقت نہیں ہے تو اس سے کیا لوگ سیریسلی موبلائز ہو پائے جو کارڈر تھا جماعت اسلامی کا یہ کہنے سے مطلب مطلب وہ لوگ جو جماعت اسلامی کے رفاقات تھے یا سپورٹر تھے جو گراس روٹ لیولز بھی کام کر رہے تھے تو کیا اس سے کوئی فرق پڑا مطلب ایس انڈار کے اس بیان کے بعد ایک غلط فرق نہیں پائدہ ہو گئی جماعت کے جو کچھ کارکن تھے جن تک آواز نہیں پہنچتے کوئی اکبار نہیں ہماری طرف سے جارے ہو رہا تھے ہمارے لیڈر جو تھے ہمارے جو زمان تھے وہ جیلوں میں تھے کچھ لوگوں میں یہ غلط فرمیاں ہو گئی شاید یہ سچ ہے حقیقت میں یہ شاید ایسا ہی ہے غلط فرمیاں پائدہ ہو گئی اس سے عام لوگوں میں بھی اور جماعت کے کارکنوں میں بھی اس سے غلط فرمیاں پائدہ ہو گئی انیس سو ایٹی سیون کے بعد جماعت اسلامی پھر سے الیکشنز کے لیے نہیں آئی جب نائنٹی سکس میں کوئی دوہزار دو میں ہوا آیا مجلی شورہ نے فیصلہ لے لیا کہ ہم یہاں جو اسکریت جب یہاں شروع ہو گئے تو ماردار ہو گئے بہت ظلم جبر یہاں ہو گیا ہزاروں لوگوں کو غائب کیا گیا اور مرکزی شورہ نے فیصلہ لے لیا کہ اب ہم ایک ٹو پالٹیکس میں حصہ نہیں لیں گے مرکزی شورہ کا فیصلہ ہے اسی کہتا تھا ہم نے الیکشن سے دور رہنا ہی بہتر سمجھے تو کیا ابھی جماعت اسلامی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ساماجی تنظیم بن کر رہے ہیں ساماجی تنظیم تو جماعت اسلامی ہائی ہے اس میں کیا ان کر رہے ہیں البتہ ایک فرق ہے آج ہم ایک ٹو پالٹیکس میں حصہ نہیں لے رہے ہیں ورنہ یہ آج بھی ریلجس کم پولٹیکل پارٹی ہے البتہ ایک ٹو پالٹیکس میں آج ہم نہیں لے رہے ہیں کیا کبھی ایسا دور آ سکتا ہے فیچر میں کہ جماعت اسلامی جب جماعت اسلامی کو لگے کی نہیں ہمیں بھی وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے حالات کیسے بنتے ہیں جب ایسے حالات بنتے ہیں تو جب مجلد شورہ اس پاس نیتیجہ پر پہنچے گی کہ آپ ہمارے لئے الیکشن لڑنا ٹھیک ہے تو یہ مجلد شورہ اس وقت فیصل کر سکتی ہے جب مجلد سلامی کے ہمیشہ موقع مانا جاتا ہے وہ رائے کی جو ریزلیوشن ہے جہاں بھی ہے کہ پلبیسائٹ ہونا چاہیے اور دو آپشنز ہے ہاں کی کھڑی ارادیت ہاں اس میں ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ جی جی تو کیا تیسرے آپشن کے لئے کوئی جگہ ہے آپ کے اپینین میں جماعت میں کم ماننا ہے یو این اور جو قرارداد ہیں وہاں درج ہے کہ کشمیریوں کو یہ حق دیا جانا چاہیے کہ وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ ہے ہمارا ماننا ہے اگر ان قراردادوں پر عمل نہ ہوگا کسی وجہ سے تو سفری کی بادشت ہونی چاہے جس میں پاکستان ہندوستان اور کشمیری لیڈرشپ ہو جو بھی فیصلہ وہاں سے ہم تینوں فریق کریں گے جماعت میں کو قبول ہوگا یہ تیسرے آپشن بنے گا اگر تینوں مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ لیتے ہیں جس پر تینوں فریق آمادہ ہوں گے تو جماعت اس فیصلے کو قبول کرے گی وہ علاقے پاکستان سے ہٹ کر بھی ہٹ کر بھی اگر ہوگا اس کے لیے کوئی بشت دیکھتی انو فریق اس پر آجی ہوں لیکن اگر ہم ابھی کی کنٹیمپوری سیچویشن کو دیکھیں تو بڑی کرٹیکل ہو رہی ہے جی تو جماعت حریفی اسلامی اس سے چونکہ نائنٹی کا دور ختم ہو چکا ہے جو جماعت اسلامی ہو رہا تھا تыш asked banہ کو which for deal حریق kit اس پر بائن کو آج نہیں نہیں تو اس دور سے جماعت اسلامی پاس یا اس کے زومہ کے پاس ایسا کوئی اپشن ہے جیسے جنرل مشرف نے فور پائنٹ فارمولا کا اپشن دیا تھا تو اس طرح کے اپشن لگتا ہے آپ لوگ آپ بیسے تنظیم جماعت اسلام کی ہو سکتے ہیں ایسے اپشن ہمارا یہی ماننا ہے دو ہی چیزیں ہیں یا تو قرار دادوں پر عمل ہونا چاہیے کشمیریوں کو یہ حق دیا جائے حق خود ارادیت اگر ایسا ممکن نہ ہو تو تینوں فریق سفری کی مذاکرات جس میں پاکستان ہندوستان اور کشمیری لیٹریشپ ہو اس کو بولتے ہیں سفری کی مذاکرات یا بس یہی دو اپشن ہے تیس طرح کوئی اپشن نہیں ہے جو اٹانومی ہے نیشل کانفرنس کی وہ اس کا ہم اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں اسے پہلے بھی انہوں نے اٹونامی دی تھی پھر وہ کہاں رہ گئی ایک ایک کر کے انہوں نے ختم کر دی وہ نہیں اس کا حل اندرونی خود مختاری اس کا حل نہیں ہے جو نائنٹین فیلکی تری میں سیچویشن یہاں پہ ہوئی وزیراعظم کو ارسٹ کیا گیا ہو گیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ خندوستان کی طرف سے ایک گلتی تھی یا صحیح قدم تھا غلطی تھی صحیح قدم نہیں تھا تب ہی سے یہاں تاہ اپرات اپری مجھ گئی صحیح قدم نہیں تھا انہوں نے شیخ اوڈاو کو گرفتار کر کے شیخ اوڈاو اس وقت انہوں نے سمجھا یہ ہمارا دشمن ہیں انہوں نے باکش گلہ محمد کو سامنے لائے اس کو بہت مضبوط بنا دیا ان کو یہ معلوم تھا کہ اس طرح مسئلہ کشمیر ختم ہو گئے محضرات شماری ختم ہو گئے لیکن مسئلہ کشمیر پھر بھی ویسی ہے کوئی ہندوستان کوئی بھی چال چلے مسئلہ کشمیر جب تک حال نہ ہوگا قراردادوں کے مطابق یا سفری کی تب تک مسئلہ کشمیر زندہ رہے گا کبھی یہ ڈاب جاتا ہے مسئلہ کبھی اوبر جاتا ہے البتہ مسئلہ کشمیر زندہ رہے گا جب تک نہ اس وقت خلق کیا جائے تھوڑا مسئلہ کشمیر سے ہٹ کے ایک سوال دنیا میں جو اسلامفوبیا فیل براہ ہے مطلب اسلام کے نام سے اب ڈہر لگ رہا ہے دنیا کو کیونکہ جو 911 کے بعد سیچویشنز ہوئی دنیا میں اس کے بعد ایک انقلاب بھی آگیا دوہزار گیارہ میں جو عرب میں برپا ہوا عرب سپرنگ جس پر ہوا جی ایجپٹ میں ہوا تنی شہمیر باقی جگہ پہ وہاں پہ اسلامیک سٹیٹ کے موڈل کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کا نتیجہ زیرو ہوا کیا آج بھی اسلامی ریاست کا قیام بہت یہ وقت صحیح نہیں اسلامی ریاست کی قیام کے لئے کیونکہ سکسٹی فائیو کنٹریز میں سے آج بھی کہیں پہ اسلام نافذ نہیں ہمیں کوش کرنی چاہیں قرآن پاک کا ایک آیت ہے جو لوگ اللہ کی رحمے کوشش کرتے ہیں تو اللہ ان کو ضرور ان کے لئے راستے کھلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیئی سال جدو جہد کی تیئی سال کے بعد ایک اسلامی سٹیٹ وجود میں آگئی کوشش جاری رہنی چاہیں مصر میں ایک نقلاب آیا تھا وہ پھر مر گیا سوڈان میں وغیرہ وغیرہ کوشش ہو رہی ہے یہ حق ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے تب تک قیامت نہیں ہوگی جب تک پھر نہ خلافت قائم ہوگی ہمیں یقین ہے پورا یقین ہے حالات بن جائیں گے حالات بدل جائیں گے کبھی نہ کبھی یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب پھر انشاءاللہ اسلامی نظام قائم ہوگا خلافت قائم ہوگی انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے جماعت اسلامی کا کیا رول رہا جب اسکریت یہاں پر شروع ہوئی اور جماعت اسلامی کے لوگوں نے بھی اس میں آٹسپیشن کی جماعت اسلامی کی شورہ کا جماعت اسلامی کی کیا رول رہا کہ ان کو یہ بول کے واپس لائے جائے کہ یہ شاید صحیح راستہ نہیں ہے اصل بات ہے صحیح راستہ ہے غلط راستہ نہیں ہے مسئلہ کشمری ایک مسئلہ ہے اس کو حل کرنا چاہتے ہیں یہاں مختلف تنظیمیں ہیں ایک کا اپروچ ایک ہے دوسرے کا اپروچ ایک ہے ایک اپروچ ہے اس کا حل اسکریت ہے یہ بھی ایک اپروچ ہے مسئلہ کشمری کا جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے ہم بھی مسئلہ کشمری کو سمجھتے ہیں کہ یہ حل طلب مسئلہ ہے ہمارا اپروچ ہے ہمارا دستور ہے پر امن جدوجہد ہم پر امن جدوجہد کے ذریعے اس مسئلہ کو حل کرنا چاہتے ہیں مگر جو جنہوں نے اسکریت اختیار کی وہ چلے گئے وہ تو جماعت سے چلے گئے سلاہ الدین تو جماعت کا تھا اس نے اسکریت چالو کی تو وہ کب واپس آئے گا وہ اسکریت چلا رہا ہے اپنی تنظیم چلا رہا ہے مطلب کیا آپ کو یہ محسوس کبھی ہوتا ہے کہ وہ جو سٹپ تھا نائنٹین ایٹی سیون کا شاید وہ ڈیزاسٹر تھا کشمیری شو کو لے گئے گلت تھا اصل بات ہے میں نے کہاں مختلف تنظیموں کا اپروش مختلف ہے جوانوں کی تنظیم ہے اسکریت وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان نے ایکار کیا وہ کیا یہ کیا ہندوستان کبھی ماننے والے نہیں ہیں اس کا حالہ اسکریت ہے لہٰذا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا یہی اپروچ ہے اس کا حالہ اسکریت ہے ہم اسے انکار نہیں کرتے ہیں لیکن جہاں تک ہمارا اپروچ ہے ہمارا اپروچ ہے نہیں اس کا حال تو پرامن طور ہونا چاہے ہم پرامن جدوجہت کریں گی البتہ جو اس کے لئے آسکری جدوجہت کرتے ہیں ہاں تو صحیح ناظرین ہیں ان کے ناظرین ہے کہ وہ تو آسکری جدوجہت کرتے ہیں ہم تو پرامن جدوجہت کرتے ہیں ابھی جو تحریک آزاد کشمیر ہے جو ریسٹنس مومنٹ ہے ابھی یہ کسی اور موڈ میں چلی گئی کہیں اور کوئی اور ڈریکشن لے رہی اس کے بارے میں آپ کا کیا مثلا آپ کو کیا لگتا ہے ڈریکشن لے لی ہے جہاں پہ ایک انکاؤنٹر پہلے ہوتا تھا تو کریک ڈاؤن ہوتا تھا لوگ کو ایک جگہ پہ جمع کیا جاتا تھا اور لوگ ریزسٹ نہیں کرتے تھے پتھر پھینکے آج سچویشن بلکل تفتیل ہو گئی ہے آج آپ کا پی ایش ڈی سکالر بھی ملٹن سے جائن کر رہے ہیں واقع لوگیں جائن کر رہے ہیں اصل واجہ ہے آپ جیسے جوان جو ہے آپ اسکری دور میں پیدا ہو گئے جن جوان اسکریت یہاں شروع ہو گئی ایٹی نائن میں جو جوان جو بچے ایٹی نائن میں یا نائنٹی میں پیدا ہو گئے وہ پلا پوسہ بندوق میں تو اس کے نظر کے پتھر وہ بندوق کا مقابلہ کرتا ہے ادھر سے بندوق یہاں سے وہ پتھر اٹھاتا ہے یہ مزاج اب بن گیا ہے یہاں کے لوگ اب یہاں کے بچے جوان جو بندوق سے وہ ڈارتے وہ گولیوں سے ڈارتے ہیں نہیں اس کا کیا کہا جائے گا یہ کلچر ہی اب بن گیا ہے یہاں کے لئے کیسا ہے عورتیں پتھر اٹھاتے ہیں اور پھوچ کے پیچھے چلتے ہیں اس وقت بھی دو بچے ہسپتال میں ہیں ان کے سر میں گولی لگی ہے یہ تو پھر مزاج بن جاتا جس طرح افغانستان میں ہے جب وہاں بچہ پائدہ ہوتا ہے تو اس کو کلاشن کوپ رکھتے ہیں نزدیک مزاج ہی بنتا ہے پھر آپ کی عمر بھی میرے خیال میں آپ بھی اسکریت میں ہی پائدہ ہو گئے ہیں تو آپ کہاں دھرے گی ہم جیسے بڑے تو بندوق سے ڈرتے ہیں آج کے جوان بندوق سے ڈرتے نہیں ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ شاید بے وکوفی ہے کہ دو سو اٹھارہ لوگ بندوقیں لے کے ایک ایک فوٹی سم لائفز لے کے اور نیوکلئر پاور کے سامنے کھڑے ہیں نہیں ان کا اپنا سوچ ہے ہمارا اپنا سوچ ہے ہم اس کو غلط نہیں کریں گے تو ان کا اپنا سوچ ہے کہ یہی ترے کا ٹھیک ہے ہم غلط نہیں کہا سکتے ہیں اس طرح سے شاید جو قیمتی کھون ہے وہ شاید زائے ہو رہا ہے تاریخ جو ہے گریلہ ایسا ہی لڑا جاتا ہے ان کا کہنا ہے کہ گریلہ لڑائی جو ہوتی ہے افغانستان کو دیکھیں وہاں تو کب سے امریکہ وہاں اتنا سپر پاور پچھلے ستارہ سال سے وہاں لڑ رہا ہے لیکن پھر بھی لڑائی جاری ہے اس کا کیا کہہ جائے آپ کو کبھی یہ محسوس ہوا ہے کہ یہ جو تحریک آزادی ہے اس کی ایکچول ریزن یہ ہے کہ لیڈرشپ ڈیفیسٹ ہے کوئی لیڈرشپ کبھی رہی نہیں نہیں لیڈرشپ ہے خدا کے فاضل سے آج بھی لیڈرشپ ہے عسکریہ تو ایسی تحریک ہے اس کی لیڈرشپ ایسی ہی ہوتی ہے جیسی اس وقت ہے مشترکہ مضامتی تحریک ہے وہ کلا رہے ہیں لیڈرشپ ہے خدا کے فاضل سے البتہ یہ کہیں گے کہ ابھی کوئی مقصد حاصل نہیں ہوا البتہ لیڈرشپ ہے لیڈرشپ موجود ہے وہ کام کر رہے ہیں لیڈرشپ ہے پر کیا ان کے پاس آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مضبط لاحے عمل اس طرح کے وہ کریں گے کیا اندوستان تو آپ خودی زمان یہ کہ سیدیلی شک جلانی کے گھر کو سب جیل بنا دیا گیا ہے وہ کیا کر سکتا ہے اس کے ساتھ عمر فاروق دوسرا لیڈر جو زبان کھولتا ہے تو اس کو کھانے ناظر بند رکھا جاتا ہے یاسن مولی کو صبح سینٹرل جیل لیتے ہیں ہندوستان چھوڑتے ہیں تیسٹریجن پھر لیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کے علاہ وہ کیا کر سکتے ہیں ہندوستان ان کو اجازت ہی نہیں دیتا ہے وہ کچھ کام کریں گے یہاں تو ہندوستان اجازت نہیں دیتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بہت ڈیوائیڈرڈ لیڈرشپ ہے بہت ڈیوائیڈرڈ یاسن ملک نانوائلنس پہ بلیو کرتے ہیں عمر فاروق کچھ اور بلیو کرتے ہیں گلانی صاحب پاکستان یہ تو ڈیوائیڈی لیڈرشپ ہے لیکن ایک بات پر یہ متفق ہے وہ ہے کہ ہندوستان سے آزادی چاہتے ہیں یاسن ملک ہے گلانی صاحب ہے عمر صاحب ہے سب کے سب جو ہے ایک بات پر اتفاق ہے وہ ہندوستان سے آزادی مقصد تو ہوئی ہے